جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں رات کے دو بجے ہیں مطلب ہفتہ گزر چکا اتوار کے دن کا آغاز ہو چکا مطلب انیس اکتوبر گزر چکا بیس اکتوبر کے دن کا آغاز ہو چکا اس وقت جب میں پارلیمنٹ سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوں تو اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب بالاخر مان گئے ہیں اور آج شام مطلب اتوار کی شام مطلب بیس اکتوبر کی شام مطلب آج مولانا صاحب این ممکن ہے کہ مولانا صاحب قومی اسمبلی میں چھبیسمی آئینی ترمیم خود پیش کریں جی ہاں ایک مہینہ اور چھے دن مولانا صاحب نے سب کو تگنی کا ناچ نہ چاہے رکھا اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب زیادہ عرصہ حکومت سے دوری نہیں اختیار کر سکتے اور وہی ہوا چھبیسمی آئینی ترمیم لگ ایسے رہا ہے کہ آج چھبیسمی آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی اور اس کا مطلب ہے آج ازاد ادلیہ کا آخری دن ہوگا آج پارلیمنٹ حکومت جج لگائے گی جج کی کارکردگی جانچے گی اور چیف جسٹس بنائے گی مطلب لگ ایسے رہا ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے مطلب لگ ایسے رہا ہے کہ ہمارا اگلا چیف جسٹس یا یافریدی ہوں گے یا امین الدین ہوں گے اگر یا یافریدی صاحب نے مذہب کر لی تو امین الدین صاحب اور اگر حکومت یہ ترمیم لے آئی کہ پانچ ججز میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بنایا جائے گا تو پھر یقینا جسٹس امین الدین خان ہوں گے اور اگر حکومت کی ترمیم یہ ہوگی کہ تین سینئر ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا تو پھر پہلا نام یا یا افریدی صاحب کا ہوگا اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر جسٹس امین الدین ہوں گے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس پر کئی بار بات کر چکا ہوں کہ اب اس آئینی ترمیم کے بعد اور جب تک یہ آئینی ترمیم رہے گی تب تک چیف جسٹس پہلے دن سے ہی متنازع ہو جائے کرے گا اور چیف جسٹس کے بارے میں پہلے دن سے یہ تاثر ہوگا کہ وہ منیجڈ چیف جسٹس ہے حکومتی چیف جسٹس ہے اور حکومت کے حق میں فیصلے کرنے والا چیف جسٹس ہے خواب جتنا اہل چیف جسٹس ہوگا خواب جتنا دیاندار چیف جسٹس ہوگا خواب جتنا غیر جانبدار چیف جسٹس ہوگا کیونکہ چیف جسٹس لگانے کا طریقہ کار ہی غلط ہوگا تو آگے سب کچھ صحیح کیسے ہوگا اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے مولانا صاحب پر بات کر لیتے ہیں مولانا صاحب نے آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی انہونی ہو جائے کوئی موجزہ ہو جائے کوئی کرامت ہو جائے تو وہ الہیدہ بات ہے لیکن میرے کئی دوست جو مولانا صاحب کو ہیرو کا درجہ دے کر بیٹھے تھے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے ہاں کبھی بھی ہیرو تھوڑا سا قریب جائیں تو ہیرو ہیرو نہیں رہتا اب تو خیر ہمارا کوئی ہیرو ہے ہی نہیں کوئی متفقہ ہیرو نہیں ہے کوئی متفقہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے کوئی متفقہ ہمارا رول مادل نہیں ہے تو مولانا صاحب جنہوں نے اپنی یہ ضرور کیا کہ اپنی چند شکے منوالیں شرطیں منوالیں چند نقاط انہوں نے شامل کروا لی ہے اس آئینی ترمین میں لیکن مولانا صاحب یہ نہ کر سکے کہ چیف جسس سینئر ترین جج ہوگا مولانا صاحب آئینی عدالت سے حکومت کو آئینی بینچ پر لے آئی مگر یہ آئینی بینچ بھی کتنا خود مختار ہوگا یہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگا سپریم کورٹ سے علیدہ ہوگا اور یہ بھی مزے کی آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ حکومت یہ جو ہماری حکومت ہے اب یہ جو کرنے جا رہی ہے اس کا بڑا دلچسپ ایک مرحلہ آ گیا ہے اور وہ دلچسپ مرحلہ یہ ہے جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی نمہندگی زیادہ ہوگی آئینی ترمیم کے بعد چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس میں حکومت کی نمہندگی زیادہ ہوگی اور یہ جوڈیشل کمیشن جاج لگائے گا بھی یہ ججز کی قابلیت بھی مانیٹر کرے گا یہی جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس بھی لگائے گا اور میں کہہ چکا ہوں کہ چیف جسس اب تین یا پانچ ججوں میں سے ایک ہوگا مطلب حکومت یا پارلیمنٹ چیف جسس لگائے اور اسی چھبیس میں آئینی ترمیم میں ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی نومنگی زیادہ جج لگائے گی حکومت جج کی مونیٹرنگ حکومت کرے گی جج کی کارکردگی حکومت جانچے گی اور چیف جسس حکومت بنائے گی تو مطلب یہ آئین پر حملہ ہے خودکش حملہ ازاد عدلیہ پر خودکش حملہ ہے اور سپرین کورٹ پر خودکش حملہ ہے اب جیسا میں نے کہا ہے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ ایک مہینہ اور چھے دن کی آنیوں جانیوں کے بعد ایک مہینہ اور چھے دن کے ناشتوں زورانوں رشائیوں کے بعد ایک مہینہ اور چھے دن کی مجلسیں بیٹھ مجلسوں بیٹھکوں اور محفلوں کے بعد ایک مہینہ اور چھے دن میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلالو ملتوی کر دو سینڈ کا اجلاس بلالو ملتوی کر دو صبح بلالو دھپیر بلالو شام کو بلالو اور ایک مہینہ چھے دن میں تین مرتبہ کابینہ کا اجلاس بلائی جا رہا ہے ملتوی کیا جا رہا ہے اور ایک مہینہ چھے دن میں ڈرافٹ پہ ڈرافٹ بن رہے ہیں مصفدوں پہ مصفدے بن رہے ہیں اور پھر حکومت بخلائی بخلائی پھرتی رہی اپوزیشن بھاؤ تاؤ خرید و فروخت کے قصے سناتی رہی اور مولانا صاحب تک کے ممبران محفوظ نہیں رہے اور مولانا صاحب نے آج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بلالو بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس کی اس میں بھی کہا کہ میرے وہ گلے شکوے دور نہیں ہوئے جس میں کہ میرے ممبران کو بھی آفرز ہو رہی ہیں اور میرے ممبران کو بھی توڑا جا رہا ہے اور پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں ہوئیں ایک مہینہ چھے دنوں میں دعویں پہ دعوے ناروں پہ نارے وعدوں پہ وعدے بڑکوں پہ بڑکیں اور اتنی جلد بازیاں میں پہلے بتا چکا ہوں اتنی تیزیاں اتنی پھرتیاں اتنی آنی جانیاں اتنی آنی جانیاں جانیاں اور اس وقت میں رات کے دو بجے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سینٹ کا اجلاس آج شام تک کے لیے ملتوی ہو سپیر تک قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام تک ملتوی ہوا کابینہ کا اجلاس آج سپیر تک ملتوی ہوا مطلب یہ ساری ہیپننگ ختم ہوئی کب ڈیڑھ بجے کے قریب اس کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ابھی آج یعنی اتوار چڑھ چکا ہے اور ابھی آج اتوار ہے چھوٹی ہے لیکن آج پھر سے سارا مجلسیں اور محفلیں سجیں گی اور اس کی وجہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ فائز حصہ قاضی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے حکومت چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کروانا چاہتی ہے منصور علی شاہ کی نوٹیفکیشن سے پہلے حکومت چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتی ہے اور وجہ ایک ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر چیف جسس نہ بن سکیں اور اپنی من پسند کے جاج لائے جائیں اور من پسند کے فیصلے ان سے کروائے جائیں اور نہ الیکشن آڈٹ ہو مطلب الیکشن ڈاکے کا نہ سپریم کورٹ دیکھیں اور اسی آئینی ترمیم میں ایک تو ہے نا جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی نمہندگی زیادہ اور وہی جوڈیشل کمیشن سارے کام کرے گا اور اس چیف جسس حکومت لگائے گی سکندر سلطان راجہ کوئی ایکسٹنچر مل جائے گی اور اسی آئینی ترمیم میں ہے کہ اگر کوئی لوٹا ووٹ دیتا ہے آپ پتہ نہیں شاید نکال دیں اگر مولانا صاحب مل گئے ہیں ورنہ حکومت کا پلان بی تیار تھا پاکستان طریقہ انصاف کے سینیٹرز بھی توڑ لیے گئے تھے اور ایمنیز بھی توڑ لیے گئے تھے اگر مولانا صاحب اب بھی نہ مانے تو پلان بی کے مطابق حکومت پھر بھی آئینی ترمیم منظور کرا سکتی ہے کرانے کی پوزیشن میں ہے لیکن یہ مولانا صاحب کو اس لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی مخالفت افورڈ نہیں کر سکتے خاص طور پر مولانا صاحب پاکستان طریقہ انصاف اور وکلا یہ مخالفت نہیں حکومت افورڈ کر سکتی اس لیے وہ مولانا صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو نے پانچ گھنٹے آخری میراثن قسم کی مشاورت کی اور اس کے بعد ہستے ہستے بلاول بھٹو بار آئے اور سنجیدہ سنجیدہ مولانا صاحب بار آئے اور مولانا صاحب نے آج کا جو ایک دن ہے یہ بھی اس لیے لیا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے مجھ سے ایک دن مانگا ہے اور میں نے ان کو ایک دن دیا تھا لہٰذا اب ایک دن دے دیں جس پر وفاقی قبینا کا اجلاس دوبارہ تیسری مرتبہ ملتوی ہوا سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی ہوا اور قومی اسمبلی اجلاس بھی ملتوی ہوا اور ہفتے کی بجائے بات آج اتوار تک جا پہتی مطلب پاکستان طریقہ انصاف ایک بار پھر اکیلی رہ گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بکلا کا رد عمل کیا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے سپریم کورٹ کا رد عمل کیا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ منیب اختر کا رد عمل کیا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت یہ سارا کچھ آرام سکون سے کر جائے گی یا کوئی اس کو کسی رد عمل کا کسی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا پھر بتا دوں اس وقت اس گھڑی تک اس وقت اس گھڑی تک مجھے لگ ایسے رائے کہ مولانا صاحب بالاخر وہیں جہاں پہنچے ہیں جہاں انہیں پہنچنا چاہیے تھا وہ تمام لوگ جو مولانا صاحب کو ہیرو کا درجہ دے رہے تھے ان سے میں مازد کرنا چاہوں گا مجھے پتا تھا کہ مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ عورت کی حکمرانی قبول نہیں اور پھر بیر نظیر بھٹو کے اتحاد دی ہو گئے مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون دونوں جو ہیں یہ کرپٹ جماعتیں ہیں اور دونوں کے اتحاد دی رہے مولانا صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے اور جب عمران خان کی جماعت کے ساتھ بیٹھے تو کہا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا اور مولانا صاحب اب ایک بار پھر اقتدار کی ایوان اقتدار میں مطلب اقتدار کی رہ داریوں میں نظر آئیں گے اور مولانا صاحب وہی ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ الفو کیا اور مولانا صاحب وہی ہیں جنہوں نے امریکہ کو کہا کہ ساڑھے والی تاکس ہے جناب مطلب ہمیں بھی صدریہ تو مولانا صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست بدلتے ہوئے ایک لمحہ لگتا ہے آج اتوار کے دن مولانا صاحب اٹھیں تو اگر کچھ ان کے دماغ میں ہو اور آ جائے یا اگر وہ ان کو کچھ عدلیہ پہ رحم آ جائے آئین پہ رحم آ جائے سپریم کورٹ پہ رحم آ جائے یا کچھ اور خیال آ جائے تو وہ علیدہ بات ہے لیکن اس وقت اس گھڑی تک لگ ایسے رائے کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور اب حکومت کو تھوڑے لوٹوں کی تھوڑے لوٹوں کی ضرورت پڑے گی ورنہ اب حکومت کا کام چل گیا ہے آپ سوچئے جس حکومت کا منڈیٹ جال لیے اس کے بعد اس حکومت مولانا صاحب کو ملا لیا پپلز پارٹی کو ملا لیا اور اس کے بعد بھی ایک آدھ لوٹا بھی ملانا پڑے گا اور پھر آئینی ترمیم کرنی پڑے تو مبارک ہو میرے پاکستانیوں ویسے تو ہمارا کوئی دارہ اب اپنے پاؤں پر نہیں رہا عدلیہ تماشا بن چکی ہے تماشا بنا دی گئی ہے پارلیمنٹ کو تماشا بنا دیا گیا ہے جمہوریت کو تماشا بنا دیا گیا ہے بوٹ کی عزت کو تماشا بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ ایک آخری بچی تھی امید اور یہ ہی بتاتا چلوں کہ ان آئینی ترمیم میں ایک ترمیم اس آئینی ترمیم چھبیس میں آئینی ترمیم ایک ترمیم ایک شک یا ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس کا از خود نوٹس ختم کر دیا گیا ہے مطلب چیف جسٹس کسی معاملے پر کوئی نوٹس نہ لے سکے جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی نمائندگی زیادہ وہی جوڈیشل کمیشن جاج لگائے گا وہی ان کی مونیٹرنگ کرے گا وہی ان کی کارکردگی جانچے گا اور یہ الہدہ بات کارکردگی جانچنے والوں کی اپنی کارکردگی انگوٹھا چھاپ اور وہی جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس لگائے گا اور سکندر سلطان راجہ کو ایکسٹنشن مل جائے گی اور خیر سے لوٹے بھی شامل ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مولانا صاحب شامل ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور خیر چیف جسٹس کاز کو نوٹس بھی ختم اور بہت کچھ ہوگا فل سٹاو کاموں میں لفظوں کے ائر پھیر میں اب پاکستان طریق انصاف مقلا کیا کچھ کر پائیں گے عدلیہ کا رد عمل کیا ہوگا لیکن آج محفل سجے گی قومی اسمبلی میں سینٹ میں واقعی کابینہ میں مسعودہ منظور ہوگا جشن منائے جائیں گے مبارک بادیں دی جائیں گے اور یوں آج کی گھڑی میں اتوار کی شام تک کل سنوار کیا دن دکھاتا ہے یا سنوار کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور اس آئینی ترمیم کے بعد رد عمل کیسا ہوتا ہے وہ علیہ دا بات ہے لیکن آج اتوار کی شام تک ازاد عدلیہ اللہ حافظ یا انہا اللہ و انہا اللہ راجعون عدلیہ کی خود مختاری انہا اللہ و انہا اللہ راجعون عدلیہ کی ازادی انہا اللہ و انہا اللہ راجعون حکومت جو ایسے چوٹ اور پٹواری لگانے والے لوگ تھے وہ سپریم کورٹ کا چیف جیسز لگائیں گے اور جو سبل جیج نہیں لگا سکتے تھے اب وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز لگائیں گے اور ان کی مونیٹرنگ کریں گے اور ان کی کارکردگی جانچیں گے اور چیف جسد لگائیں گے اور عدلیہ کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے ہمارے ہاں کبھی ہوتا تھا وکیل کر لو پھر ہوتا تھا جج کر لو اب خیر سے پوری عدالتیں یہ کر لیں گی سب کچھ منیجڈ ہوگا الیکشن ڈاکہ ختم الیکشن ڈاندلی ختم اور ازاد عدلیہ ختم پاکستان زندہ